ہم ادھر تو آرڈی بھائی بھائی رہتے ہیں اس میں اس میں کوئی ایک پرسنیشن میں جب ہم ادھر آتے ہیں نا تو پھر ہم کو پتا چلتا ہے وہ تو ہمارے دشمن ہے پھر جا کے وہ پتا چلتا ہے یہ ہمارے مائنڈ میں ایسے بٹھا دیا گیا ہے آرڈی حکومت نے ہمارے مائنڈ میں ایسا سیٹ کر دیا ہے کہ لو بھی یہ انڈین ہے یہ ہمارا دشمن ہے حالانکہ وہ ایسا قطن نہیں ہے سری لنکا میں پاکستان کو ان کو چلا جائے سری لنکا بھی نہیں ہماری ویسی ہونی سری لنکا جیسا کنٹری جو ہود ڈیفالٹ ہو جو کہ وہاں ابھی شاید کل میں نے دیکھا ہے کہ ان کا جو رپیہ ہم سے اوپر ہو گیا ہے یہ کیسا کنسیپٹ ہے باہر کے ملک چاہے قویت ہو چاہے دبائی ہو چاہے سیلیا ہو کینیڈا ہو وہاں پہ جا کے انڈیا پاکستان والے یونٹی کے ساتھ رہتے ہیں ملکہ رہتے ہیں یہاں پہ ہم آئے ہمیں یاد آجاتا ہے وہ ہمارے دشمن ہے یہ ہے کہ اس ٹائم جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی وام کو تو باہر چلے جو کوئی سمجھتے نہیں کچھ آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو کیا ہے کچھ بھی نہیں ویلیو ہے انڈیا کی ویلیو وہاں پر ہے ہماری کیا ویلیو پاکستان کی باہر کنٹری میں ہم چلے جاتے ہیں ہماری کوئی ویلیو نہیں کیوں نہیں ویلیو خان کے دور میں جو ہے پھر بھی بہترین جو ہے وزیر خارجہ نے شام موند قریش سامنے بہت اچھی وزارت خارجہ چلائی ہے ان کی پولیسیوں بہت اچھی تھی ان کے اندر ہمت بہت زیادہ ہے ایک ان میں کام کرنے کا جذبہ بہت زیادہ ہے جذبہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ لیکن ان میں صرف اس ٹائم جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی وام کو تو باہر چلے جو کوئی سمجھتے نہیں کچھ آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو کیا ہے کچھ بھی نہیں ویلیو ہے اسی حوالے سے آج اسٹریلیا میں ایک پاکستانی ہیں جس نے وہاں پہ ویڈیو بنائی ہے وہاں پہ ہارڈ ورڈ بریج ہے اس کے سامنے جہاں پہ انڈیا کا ان کا فلیگ لگا ہوا ہے اور اس نے ویڈیو بنا کے یہ بولا کہ جسے ہم مقابلہ کرتے ہیں وہ دیکھو آج اسٹریلیا میں کیا رسپیکٹ ہے اور ہماری کیا پاکستان کی کیا رسپیکٹ ہے وہ آپ کے سامنے بلکل یہ کسی بھی ملک میں رسپیکٹ نہیں رہی وجہ کیا ہے وجہ یہ کرپٹو حکمران جو ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہماری وہاں پہ پاکستانیوں کی اگر بات کریں انڈینز کی بات کریں فارن میں رسپیکٹ کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے فرق تو بھائی یہی ہے کہ جیسے ہم ادھر تو آرڈی بھائی بھائی رہتے ہیں اس میں اس میں کوئی ایک پرسنیشن میں جب ہم ادھر آتے ہیں نا تو پھر ہم کو پتا چلتا ہے وہ ہمارے دشمن ہے پھر جا کے پتا چلتا ہے ہمارے مائنڈ میں ایسے بٹھا دیا گیا ہے آرڈی حکومت نے ہمارے مائنڈ میں ایسا سیٹ کر دیا ہے کہ لو بھی یہ انڈین ہے یہ ہمارا دشمن ہے حالانکہ وہ ایسا قطن نہیں ہے سوچتے نہیں ہے کچھ میں یہ بارڈر پہ جاتے ہیں بارڈر پہ دیکھتے ہیں پریڈ دیکھتے ہیں ہم اس بات پہ تاریہیں بجھا رہے ہوتے ہیں کہ مارے فوجی کی ٹانگ بہت اوپر جا رہی ہے ایکانومی کے اوپر ہم نہیں بات کرتے ڈیویلپمنٹ کے اوپر ہم نہیں بات کرتے وہ ان کا آئی ٹی سسٹم ان کا ایڈوکیشن سسٹم کتنا گروہ کر رہا ہے وہاں پہ ہمیں کمپیٹیشن کرنا چاہیے وہاں سے آگے ہو گیا ہے نا دیکھ لیں نا انہوں نے اپنی گاری لانچ کر لی ہے مرسریز مرسریز لانچ کر لیا آئی فون کی وہ انہوں نے وہاں پہ آگیا تو ایک ساتھ ہی ملک ازاد ہوا ہے ہم دیکھ لیں ہم ابھی بھی وہ روٹی کے پیچھے باگ رہے ہیں آپ کی کوالیفکیشن کیا ہے میٹرک اب دیکھیں پاکستان میں ایک میٹرک پاس انسان کو بھی پتا ہے کہ انڈیا کتنی تیز سے گروہ کر رہا ہے یا کر چکا ہے یعنی پبلی کو اندازہ ہو چکا ہے لیکن ہمارے پولیٹیشن آج بھی شاید نائنٹین سکسٹیز کی سیاست میں ہیں نائنٹین سیونٹی کی پولیٹیشن میں ہیں کہ ہم پبلی کو آج بھی بتاتے ہیں وہ دشمن ہے پاکستان میں جو ہوا اس کی وجہ سے ہوا اس کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں جو پولیٹیشن بندہ ہے وہ پولیٹیشن ہی کرے جو دلیہ گام ہے وہ صرف اپنی ہاتھ تک رہے نیبر کے ساتھ کیسے ریلیشن بہتر کرتے ہیں وہ تو یہ خارجہ پولیسی ہے نا وہ تو یہ ہمارے حکمران چاہیں گے تو اصل میں یہ ہم تو کشمیر کے پیچھے لگے ہیں کہ ہونا چاہیے وہ ازاد ہونا چاہیے ہمارے بھائیں ہیں وہ دکھ بھی ہوتا ہے ان کی ویڈیو دیکھے سارا کچھ دکھ بھی ہوتا ہے آپ کے اندر بھی اندازہ ہونا چاہیے نا کہ کون سی فیک ویڈیو بھی بہت ہوتی ہیں اور کون سی اریجنل ویڈیو ہے نہیں زیادہ تر فیک تو نہیں زیادہ تر اریجنل ہی آ رہی ہیں فیک ہوں گی کچھ ہوں گی لیکن زیادہ تو تو میں آپ کو بتا دوں وہاں پہ جی ٹونٹی کے حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے بہت ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے کام ہو رہا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں آپ نے بولا کہ میڈیا کا کوئی رول ہونا چاہیے پولٹیشن کا کوئی رول ہونا چاہیے ریلیشن بہتر کرنے میں اور اس میں فائدہ کس کا ہے فائدہ تو ہمارا یہ نا فائدہ ہے اگر آج یہاں پہ آلو سور پہ لیٹس پول مل رہے ہیں سور پہ کے جی وہاں سے اگر ہم ٹریڈ کرتے ہیں تو ہمیں وہ بیسر پہ کے جی ملے تو یہی بات ہے نا ہمارے جو حکمران ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور حوام کا سوچیں گے تو ہمارا کچھ ہوگا نا وہ لڑکا جو پاکستانی ہیں ادھر اسریلیا میں کھڑا ہوگے بتا رہا ہے کہ دیکھو جی ہماری کیا ریسپیکٹ ہے ان کی کیا ریسپیکٹ ہے یہاں پہ یہ ویڈیو دیکھ کے تھوڑا دل تو دکھتا ہے مطلب ان کی وہ اگر اوپر جا رہے ہیں اچھی بات ہے ہم اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن ہم نیچے جا رہے ہیں دکھتا ہوتا ہے یہ سب حکمران کے باتیں ہیں جب ہم جب کوئی چلا جائے سری لنکا میں پاکستان کو کوئی چلا جائے سری لنکا میں نہیں ہماری قدر ہو سری لنکا جیسا کنٹری جو ہوتھ ڈیفالٹ ہو جو کہ وہاں ابھی شاید کل میں نے دیکھا ہے کہ ان کا جو رپیئر ہم سے اوپر ہو گیا ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ سری لنکا جو بنگلہ دیش تھا وہ ہم ہم لوگوں سے ازاد ہوئے ہیں تو آج دیکھیں ان کی کرنسی دیکھیں اور ہماری کرنسی دیکھیں آپ تو باہر رہے ہیں آپ تھوڑا وہ دیکھیں نا انسان جب یہ جیسے آپ کے فرینڈ آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں تھوڑا سوچ کا ایڈیا ہوتا ہے انڈیا والوں کی سوچ میں کیا فرق ہے کیوں وہ گروہ کر گئے یا بنگلہ دیش والے کیسے گروہ کر گئے کیسے آگے بڑھ گئے ان کی سوچ میں کوئی فرق ہے سوچ میں نہیں کہہ سکتے یعنی کہ ایک ان کے اندر ہمت بہت زیادہ ہے ایک ان میں کام کرنے کا جذبہ بہت زیادہ ہے جذبہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے لیکن ان میں صرف جگرہ کرنے کا وہ بھی آپس میں بس قدر نہیں ہے وہ بھی جگرہ ایسے کریں گے کہ اگر یہ دوست کھا رہا ہے نا تو میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو پکڑوں یہ میری سے آگے کیوں جا رہا ہے دوسرے نمبر پہ جگڑا کریں گے وہ اپنا نقصان ہم کریں گے اپنی بیلڈنگز کو جلائیں گے وہ تو ہم نقصان کاری رہے ہیں نا دیکھا نہیں کیسے کیسے واقعی ہوئے وہاں پہ کوئی سوچ میں فرق ہے ویژن میں فرق ہے ہمارے اور انڈیا والوں کے پولیٹیشنز میں فرق ہے جو ان کی دنیا میں ریسپیکٹ اور یہ ہے اسٹریلیا کا پرائیم نیسٹر ان کے پرائیم نیسٹر کہہ رہے ہیں بوس کہہ رہے ہیں بس ہمارے پولیٹیکس میں کمی ہیں اور کچھ نہیں ہے اگر یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ملک آٹو میڈکل ٹھیک ہو جائے گا اس طریقی کوئی امید ہے بھائی جن یہ جو اس ٹائم حالات جاری ہے جو پولیٹیکس جاری ہے اس سے تو ذرا بھی امید نہیں ہے لیکن اللہ کے گارہ ہمیں مسلمان ہیں ہر شہری کی ذمہ داری ہے لیکن اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے کوئی بندہ بھی سامنے آکے نہ کام کر سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ کوئی اپنے کسی بھی حاکے میں اب دیکھیں جو ذرا سا بولتا ہے اسے اندر ڈال دیتے ہیں پاکستان میں محول خاص طور پر ان دنوں میں بنا ہوا ہے کہ جب مذہب یہ کہا جاتا ہے میں کسی ایک کا نام نہیں ان کا نہیں پاکستانی پبلک سے جب آج کے دور میں بات کر رہے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے ہم بات نہیں کریں گے اٹھائے جائیں گے مجھے نہیں سمجھ کہ کون اٹھائے گا کیوں اٹھائے گا یہ ایک سوچے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ازاد ہیں میں اگر بات کروں کافی حد تک ہمیں بہت سے ایسی ایشوز ہیں جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جیسے عمران ریاضحان کی بات کریں وہ بات کرتے ہیں وہ دیکھیں وہ حق کی بات کر رہا تھا لیکن اب تقریباً دس دن ہو گئے ہمیں پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہے پاکستان کا ایک بڑا جرنلیس ہے ہاں جی اسی کو لے کے آپ یہ بتا دیں صحافت اس کے بارے میں اواز نہیں اٹھا رہا کیوں نہیں اٹھا رہا آپ بتائیں نا میں میں آپ کو پتہ ہوگا نا آواز تو اٹھا رہے ہیں اور سیکنڈلی میں یہاں کہنا یہ چاہوں گا یونٹی نہیں ہے صحافت میں بس یہی بات ہے میں بھی یونٹی بلکل کسی میں بھی نہیں ہے ہر بندہ اگر مجھے کوئی کام ہے تو میں وہ اپنی ذات کے لیے سوچ رہا ہے میں نے آپ کی بارے میں سوچ رہا ہے اور نہیں پاکستان کے بارے آپ نے اپنی جیب بلکل اپنی جیب کے بارے میں سوچ رہا ہے جب تک یہ ہمارا مائنسٹ ختم نہیں ہوگا ہمارے اندر سے لالج ختم نہیں ہوگا تو ہم کسی کے میں اگر آپ کے ساتھ ہونا تو میں کسی لالج کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہوگا یہ مائنڈ بان چکا ہے میں مائنڈ بان چکا ہے پولیٹس سے بھی اسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہی کا کار رہے ہیں اچھا لگا بات کر کے جی جی تم ایک ہی بات ہے جب تک ہماری پولیٹیکل نینا ٹھیک ہو جاتی تب تک ملک کے حالات نہیں ٹھیک ہوگے یہ ہنڈرڈ این ٹین پرسنٹ یہی بات ہے ایک بات یہ تو میں بھی اگری کرتا ہوں لیکن دل پاکستانی بھی ہو اور ساتھ وہاں پہ ہماری ریسپیکٹ بھی ہو مزہ تو پھر آئے مزہ پھر آئے لیکن وہاں پہ ہماری ایک پرسنٹ ریسپیکٹ نہیں ہے جو وہاں پہ جو وطنی ہیں وہ ہم کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ایک پرسن نہیں سمجھتے جو ہوتا نا کہ ایک پرسن وہاں اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان یعنی یہ تھوڑی بہت ریسپیکٹ ہے وہ مذہب کی وجہ سے آدھر وائز وہ ہمیں شاید موہ بھی نہ لگائیں موہ بھی نہ تو اگر تھوڑی بہت ریسپیکٹ ہوئی تھی وہ امران خان کی وجہ سے ہوئی تھی اس سے پہلے کوئی ایسی جب امران خان کا حکومت تھی اس طرح ہماری بہت زیادہ ریسپیکٹ ہو رہی تھی ہر وہاں کا شہری ہم کو ریسپیکٹ دیتا تھا لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے کتن ہی نہیں ہے یہ بہتری آئے گی کہ نہیں آئے گی دیکھیں یہاں پہ ہم نعرے لگا دیں گے کہ پاکستانی ہیں پاکستانی رہیں گے نو ڈوٹ رہیں گے لیکن مزہ تھا بائے گا جب یہی نعرے دوسرے کنٹریز میں لگیں دوسرے کنٹریز کے لوگ بولیں گے یار پاکستانی ہیں گریٹ ہیں ایسا کیسے ہو سکتے ہیں وہ ہم ہی کر سکتے ہیں یہ کام کرنا ہے تو وہ ہنڈر پرسن اللہ بھی آپ کی اس میں مدد کرے گا اور جب ہم نام تو اسلام کا مذہب کا لیں گے اور چوریاں بھی کریں گے بے ایمانیاں بھی کریں گے اپنی ڈیوٹیز کو پورا نہیں کریں گے تو پھر ایمیج پاکستان کا حراب ہوگا ایمیج ہمارا اپنا حراب ہوگا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ جی شکریہ جی اور نیبر کنٹریز کی ایران کی افغانستان کی انڈیا کی بات کریں کس کے ساتھ ہمارے ریلیشن بیت کر رہے ہیں آپ کے ہمارے ریلیشن تقریبا ایران کے ساتھ بھی ٹھیک ہے ابھی وزیراعظم صاحب شباہ شریف صاحب پچھلے دنوں ملاقات ہوئی ان کے ایران کے وزیراعظم تدر صاحب سے اور جو افغانستان ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں آپ گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تقریبا اچھے ہی ہیں اور انڈیا کے ساتھ انڈیا کے ساتھ تھوڑے سے بلاوال بھٹو صاحب گئے ہیں لیکن وہ ریسپونس نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا ابھی ایسٹریلیا کی بات کریں وہاں پہ کوئی بھی فارن کنٹری وہاں پہ جا کے انڈیاں ہو یا پاکستانیوں مل کے رہتے ہیں مل کے رہتے ہیں وہاں کو یہ بات پتا ہے یہ ہم کیوں لڑتے ہیں یہ ہی تو ہمارا مسئلہ ہے ذاتی دوشمنی یہ اندو ہیں یہ مسلمان ہیں یہ ہی تو لڑائی ہیں مذہب کی لڑائی ہیں انسانیت کو بول چکے اسٹریلیا میں ایک پاکستانی نے کھڑے ہوکے وہاں پہ ایک بریج ہے بہت فیمس بریج ہے وہاں پہ کھڑے ہوکے انہوں نے دکھایا ہے ہارور بریج اس کا نام ہے کہ دیکھیں پیچھے انڈیا کا ترنگا لہر آ رہا ہے سیلیا میں تو کیا اپنی ویلیو دیکھنے اور انڈیا کی ویلیو دیکھنے سیلیا میں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے انڈیا کی ویلیو وہاں پر ہے ہماری کیا ویلیو پاکستان کی بار کنٹری میں ہم چلے جاتے ہیں ہماری کوئی ویلیو نہیں کیوں نہیں ویلیو کھان کھان کے دور میں پھر بھی بہترین وزیر خارجہ نے شام موند قریشی صاحب ہم نے بہت اچھی وزارت خارجہ چلائی ہے ان کی پولیسیاں بہت اچھی تھی اس کی وجہ سے جو آئے وہ بہتر ہوئے ہم ورنہ ہماری جو کنڈیشن یا ہماری ریسپیکٹ ایکسٹرنل کنٹری دوسری کنٹریز میں کیوں نہیں کی جاتی اور انڈیا والوں کی کیوں کی جاتی یہ تو اس مبارے میں ملہ بریزن ہو سکتی ہے کیا لوگ ڈرسٹ نہیں ہمارے پر نہیں کرتے ہمارے میں آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے کچھ بھی نہیں کچھ بھی اچھا لگا جی بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم اسلام آپ کا نام اکمل کیا کرتے ہیں آپ سیلز مینی کا کام کرتے ہیں سیلز مینی کا کام کرتے ہیں بزار میں کھڑا ہوں لائٹ گئی ہے پاکستان میں بزنس کی کیا سیچویشن اس وقت بزنس بلکو ڈونا جی دکاندار سب یہ آپ کے سامنے ہیں کسٹمر نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے سب سے پہلی کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ اب روٹی کو ترجی دیں یا اپنے کپروں کو ترجی دیں یا جوتی کو ترجی دیں بزنس ڈاؤن جا رہا ہے بڑا سادہ سا سوال ہے سیمپل سا سوال ہے دنیا کا کوئی ایسا کنٹری بتائیں جس کے انٹرنیشنل لیول پر ریلیشن نہ بہتر ہوں خاص طور پر نیبرز کے ساتھ ریلیشن بہتر نہ ہوں اور وہ ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہا ہو کوئی ایسا کنٹری ہوگا جی دیکھیں ابھی تو ہم تو ادھر ہی رہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں چیز گیا لیکن ہم اپنے ملک کی بات کر سکتے ہیں الحمدللہ یہاں پہ کام تو بلکل ٹھیک تھا پہلے لیکن جیسے جیسے مہنگائی ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ سیچویشن کسٹمر کی بلکل ڈاؤن ہو چکی ہے اس وقت ہمارے لئے بھی پریشانی ہے ہم نے بھی بچوں کے لئے ریزے کمانا ہے کسٹمر ہوگا کوئی سیل ہوگی تو ہم بھی اپنے گھر کے لئے کوئی راشن پانی لے کے جائیں گے نیبرز کے ساتھ ریلیشن بہتر خاص اور پر اگر انڈیا کی بات کریں افغانیستان کی بات کریں ریلیشن بہتر ہونے چاہیے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر تو ہماری اکومت لیول کے اوپر جو ہے نا ایکوالیٹی کے اوپر برابری برابری کے اوپر برابری کے اوپر بات کرنے چاہیے ہیں ہم الحمدللہ ہمارا ملک پاکستان ہے ہمارا جو ہے نا لائلہ کہ ہم پیروکار ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر جگہ پہ ہر بلک کے ساتھ برابری کے اوپر اپنے تعلقات قائم رہے ہیں کوئی بھی اکل مند انسان ہوگا وہ یہی کہے گا کہ ایکوالیٹی بیس پہ لیکن وہ ساتھ یہ بھی سوچے گا کہ ایکوالیٹی تو ہوتی ہے ایکانومی میں مظلوب آپ ایک برابر آپ کی ایکانومی ہو تو پھر ایکوالیٹی ہوتی ہے آپ کا سٹینڈر ایک برابر ہو تو ایکوالیٹی ہوتی ہے ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنی ایکانومی کو فوکس کریں تاکہ ہماری پھر ایکوالیٹی کرتے بھی ہم اچھے لگیں یہ تو ہمارے اکمرانوں کو چاہیے کہ تھوڑا ساتھ نیچے تب کے ہی طرف بھی دیکھنا چاہیے انہیں کہ الحمدللہ کام تو اچھے کر رہے ہیں اب کچھ سستائی ہو بھی رہی ہے آہستہ آہستہ کوشش تو ان کی ہے آگے اللہ بہتر کرنے والا جی کوشش سے ہی سب کام ہوتے ہیں نیت اچھی ہوگی کوشش ہوگی تو ہی بہتری آئے گی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ شکریہ جی اسلام علیکم آپ کا نام تنویر احمد تنویر صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر بزنس کیسا چل رہا ہے جو پاکستان کی کنڈیشن ہے اس کنڈیشن کو دیکھیں اور بزنس کو دیکھیں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں ایزے مسلمانوں میں ہر عالمی شکری کرنا چاہیے ویسے ٹوٹل آپ معاملات آپ کے سامنے نہیں ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا میں اگر بات کروں پاکستان کی پبلک کی پاکستان کے پالٹیشن پارلیمنٹیرینز کی بات کروں ہم میں یونٹی کیسے آئے گی یونٹی کیوں نہیں ہم میں دیکھیں یہ اوورال آپ دیکھیں نا ڈیوائیڈڈ ہوا ہے معاشرہ آپ کوئی بھی لے لے وام کو سے لے کے آپ آرمی میں شروع اسٹیبلشمنٹ میں دیکھ لیں عدلیاں میں دیکھ لیں پالٹیشن میں دیکھ لیں عام وام میں دیکھ لیں اصل میں یہ دیکھیں جو جب سے وہ کہتے ہیں نا دس پریلو امران خان کا حکومت ہٹائی گئی ہے اس کے بعد ملک میں افرا تفریح ہے نفتہ نفسی ہے حکمران جو آکے بیٹھ کے ہیں وہ دیکھیں میرے خیال میں میری چھتی سال عمر ہو گئی ہے یہ جو مجودہ ایک سال اور دو تین ماں ہو گئے ہیں شباہ شریف کو آئے ہوئے کوئی ایک دن کیا کوئی ایک منٹ کے لیے بھی عوام کو کوئی مید کی کرن نہیں نظر آئی کوئی ایک منٹ بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارا کوئی وزیراعظم ہے پرائم میسٹر ہے کوئی بہتری کی بات کریں گے کام کریں گے اچھا یہ بتائیں ایک تھوڑی سی بڑی سنجیتہ کوئیسن کرنے لگا ہوں کہ ویسے کہا یہ جاتا ہے پاکستان ہو یا پوری دنیا ہو مسلمان کے اگر بات کریں کیسے یونٹی ہے ایک مسلمان کو پوری دنیا میں کہیں پہ بھی درد ہوگا تو وہ یہاں پہ بھی درد ہوگا ابھی ہم آپس میں نہیں اتفاق کے ساتھ رہ سکتے آپس میں نہیں یونٹی تو دنیا کے مسلمانوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں بڑا اٹھ اٹھ کے بات کرتے ہیں دیکھیں جی مسلمان تو دیکھیں یہ مسلمان کا بھائی ہے اس کا درد میں شریک ہونا چاہیے انسان کے ساتھ یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کی پبلک جذباتی نہیں ہے کہ ہم جذبات میں آ کے اپنی ہی بیلڈنگ مطلب پروٹیسٹ کرنا ہو یا کچھ کرنا ہو اپنی ہی بیلڈنگوں کا نقصان کرتے ہیں اپنے ہی جونسا وہ پارلیمنٹ کے باہر جا کے پروٹیسٹ کر دیتے ہیں اپنی ریڈیو پاکستان جس کی بات کریں اسے جلا دیتے ہیں کیا یہ جذبات کے ایلیمنٹ نہیں نظر آتے دیکھیں یہ جو بھی ہوئے نو مئی کو پہلے جس طرح آپ دیکھیں نا ہر بندے جذبات دی ہے جس طرح خان صاحب پاکستانی زیادہ شہر جذبات جیسے خان صاحب کو جو در سلام آباد آئی کورٹ سے گرفتار کیا گیا ایک ایسے لیڈر کو جو میرے خیال میں پاکستان کی طریقے میں اس سے بڑا آدمی نہیں پیدا ہوا اس کو گرفتار کیا گیا وہ بھی ایک انا کے طور پر تکبر کے طور پر اور اس کے بعد جو ریعی آئی آر ریاکشن وہ بھی بڑا میوسکن کہ ہم نے اپنے ہی داروں کے اپنے ہی شہیدہ کی وہ جن کو جلایا لیکن اس سے بھی بڑی بات دیکھیں ابھی اس کی انویسٹیگیشن بھی بھی نہیں ہوئی تحقیقات بھی نہیں ہوئی اور لوگوں کو اٹھا لیا گیا جو ملوث ہے ان کو سزا ملنی چاہیے لیکن اس واقعے کا فیدہ اٹھا کے کچھ لوگ شرارتی اناثر بھی جیسے فرض کریں کوئی اگر خان صاحب کو پسند کرتا ہے گلی ملے میں بھی لوگ جو انٹی مرانخہ ہیں وہ ان کو تنگ کر رہے ہیں میں آپ سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں آپ کی یہاں پہ مارکٹ میں شاپ ہے ایک دو دفعہ پہلے بھی گزرے ہیں بات ہوئی آپ کو پتہ ہے میں اکثر کمپیریزن کرتا ہوں یا یہ دکھاتا ہوں یا بتاتا ہوں کہ انڈیا میں ایسی چیزیں ڈیویلپمنٹ ہوگی یا آپ بھی مجھے ایک دفعہ تانہ دے چکے ہیں کہ آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں آج پھر انڈیا کی بات کرتے ہیں ہم یہاں پہ اپنے جو ان سے بیلڈنگز کو گھرا رہے ہیں جلا رہے ہیں وہاں پہ وہ اپنے پارلیمنٹ کو نیا بنا رہے ہیں مطلب وہ ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ابھی پتہ آٹھ سو کروڑ انڈیا روپیز انہوں نے نیو پارلیمنٹ بنائی ہے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں اگر وہ سب سے پہلی بات ہے ادھر بھی ہے آپ نے لازٹ ٹیم دیکھا تھا کہ ادھر بھی وہ جیسے وہ ایک عورت کو تانک آ رہے تھے اس نے اللہ وکبر کا نعرہ لگایا یا کشمیر میں اب جو جی ٹونٹی کانفرنس ہوئی ہے اس پہ بھی کافی وہ ویلہ مچا ہوئے کچھ ملکوں نے بائی کارڈ بھی کیا اس کا کچھ نے نہیں تین نے بائی کارڈ کیا سولہ آئے بھی ہیں اور اس میں اسلامی کنٹری بھی ہمیں بات پوری کرنی چاہیے وہ لیکن کچھ نے وہ کوئی نہ کوئی وجہ ادھر بھی ہوگا لیکن جو دوسری بات آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ سو کروڑ پی انہوں نے پارلیمنٹ پہ لگایا اس کی بیسیکل ہی آ جاتی ہے اس کا جلاوگرہ اسے تلق نہیں ہے میششت سے تلق ہے ان کی میششت ان کی سٹرانگ ہے ان کے پاس پیسہ ہے کہ وہ ادھر لگا رہے ہیں اور آپ کو ہمارا پتا ہے کہ ہماری میششت ہم کشکول پکڑ کے ستر سال سے چال رہے ہیں اس سوال کا مقصد یہ تھا آپ نے بولا ایکانومی سے تلق ہے اس کا جو ان سے جلاوگرہ سے تلق نہیں میں اس بات سیکھڑی کرتا ہوں ایکانومی ہوگی تو ہی ہم پاکستان میں کوئی بہتری کی بات کریں گے کوئی بیلڈنگ پنانے کی بات کریں گے لیکن ایکانومی یہ میرا لنک اس وجہ سے میں کرتا ہوں کہ جذبات کی وجہ سے ہی ہماری ایکانومی نہیں ڈاؤن ہوتی جاری ہمارے پولیٹیشنز ہوں ہمارے پرائم نیسٹر ہوں لیڈر ہوں یا پبلک ہو